پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ اس نعرے کے خالق کون؟ ہم سب پاکستانی چودہ آگست اور تیس مارچ کو ملی جوش و جذبے کے ساتھ مناتے ہیں ہر طرف یہ نعرہ گونجتا نظر آتا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ تو جی ہاں کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ عظیم نعرہ پاکستان کو عطا کرنے والے کون تھے؟ اور ان کی تعریف خود قائد آزم نے کیوں کی تھی؟ اسلام کے نام پر بننے والے ملک پاکستان کے جانب جب بھی کوئی ملی آنکھ سے دیکھتا ہے تو بچے بڑے سب ہی زبان پر ایک نعرہ بلند کرتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ اس نعرے کے خالق کا نام ہے پروفیسر اسکر سودائی جو 1947 میں آزادی کے وقت ہر روز مسلم لیگ کے جلسوں میں ایک نظم لکھ کر لاتے پھر جلسے میں موجود مسلمانوں کو سنایا کرتے جس سے لوگوں میں آزادی حاصل کرنے کا جذبہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا مان پاکستان کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن پاکستان کا مطلب کیا؟ جس کے بعد میں نے اپنے آپ سے عہد کر لیا کہ اب دنیا کو بتانا ہوگا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے اسی کام کے لیے انہوں نے ایک نظم لکھی جس کا یہ مسرہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ اس قدر مشہور ہوا کے تحریک پاکستان اور یہ نعرہ لازم و ملزوم سمجھا جانے لگا اس کے علاوہ یہ وہی ازگر سودائی ہیں جنہوں نے قائد عاظم محمد علی جنہ کو سیالکوٹ کے دورے کے موقع پر ان کا پرتپاہ استقبال کیا پھر اپنے کندھوں پر اٹھا کر جلوس بھی نکالا انہی کے بارے میں قائد عاظم نے فرمایا تھا کہ تحریک پاکستان میں پچیس ویسد حصہ ازگر سودائی کا ہے واضح رہے کہ ازگر سودائی انیس سو چھبیس میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے وہ ایک شاعر پروفیسر اور ماہرہ تعلیم تھے آپ اسلامیہ قولیس سیالکوٹ علامہ اقبال قولیس سیالکوٹ میں وطور پروفیسر اپنے فراج سے انجام دیتے رہے ڈریکٹر ایڈوکیشن پنجاب بھی رہے اور اٹھارہ مائی دوہزار آٹھ کو اپنے شہر سیالکوٹ میں ہی وفاق پا گئے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے دیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے دیلی جنگ فیس بک پیج